سردیوں میں پنجیری کھاتے ہیں اور پنجیری بناتے بناتے باہر بارے شروع ہو گیا اور آپ کو آواز بھی آ رہی ہو گی صحیح موسم ہو گیا پنجیری کھانے کا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تیار کریں گے پنجیری تھوڑا سا دیسی گی لیں گے اس کو گرموں نے دیں گے ایک پاو بدام لے لیے بری کٹ لیے ان کو ڈالیں گے اور تھوڑا سا روست کریں گے روست اس لیے کریں گے جو ان کے اندر نمی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور کرارہ پن آ جاتا ہے بداموں کا آپ نے زیادہ برون نہیں کرنا بس تھوڑا سا بون لینا ہے یہ بونے گے ہم اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتے ہیں اب ڈالیں گے ناریل ناریل کو آپ نے گی کے بغیر ہی روست کرنا ہے روست کرنے سے اس میں کرنچی سا پن آ جاتا ہے تو وہ بڑا ہی کھانے میں مزا کرتا ہے اس میں خود میں کافی زیادہ آئل ہوتا ہے تو اس لیے اس میں گی نہیں ڈالیں گے اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں پہلے سے کر دیا ہے تو اس کے لیے دل سے شکریہ گری جو ہے روست ہو چکی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس کی کرنچی کرنچی آواز آ رہی ہے آدھا پاؤ تل تل کو بھی گی کے بغیر ہی بونیں گے اس میں جو نمی وغیرہ ہوگی وہ ختم ہو جائے گی اور کرنچ آ جائے گا اس طریقے سے پنجیری بنانے سے آپ اس کو ایک ماہ تک بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ خراب نہیں ہوگی سردیوں کا موسم ہے تو سردیوں میں جو ہے چیزوں میں نمی آ جاتی ہے تو اس لیے اس کو تھوڑا تھوڑا روست کر کے بنائیں گے تاکہ یہ بعد میں خراب نہ ہو یہ فرائی ہو چکے ہیں اس کو بھی ایک برتن میں نکال لیتے ہیں دو کپ آپ نے دیسی گی لے لینا ہے پنجیری جو ہے یہ دیسی گی میں بہت مزے کی بندی ہے اگر آپ کے پاس دیسی گی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں آپ جو بھی گھر میں گی استعمال کرتے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں گی گرم ہو چکا ہے اس میں سوجی ڈالتے ہیں ایک کلو ہم نے سوجی لے لیے اس کو ڈال کے بونیں گے زیادہ بھی نہیں آپ نے بوننی لائٹ برون کرنی ہے وہ ابھی ہوگی تو میں آپ کو دکھاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں سوجی میں تھوڑا تھوڑا کلر آنا شروع ہو گیا ہے یہ برون ہو رہی ہے تو آپ نے مسلسل چمچ لاتے رہنا چمچ بلکل نہیں روکنا اگر آپ روک دیں گے تو وہ نیچے لگ جائے گی اور جال جائے گی جب اس پوزیشن پہ سوجی آ جانی ہے تو آپ نے کسی سے باتیں نہیں کرنی کسی کے طرف جانا نہیں ہے کہیں بھی نہیں جانا مسلسل چمچ لاتے رہنا اگر آپ کہیں بھی گئی تو آپ کی سوجی جل جائے گی تو جل گئی تو سمجھو نقصان ہی نقصان آپ نے توجہ سے یہاں پہ آکے بھوننا اس کو ماشاءاللہ الحمدللہ بہت اچھی خشبوہ آ رہی ہے اور یہ تیار ہو چکی ہے آپ بھی اس کا چولہ بند کر دیتے ہیں چولہ بھی میں بند کروں گی کیمرہ میں بند کرے گا اگر میں نے چمچ چھوڑ دیا تو سمجھو پھر سے جال گئی تو میں چمچ نہیں چھوڑوں گی چولہ میرا بند ہو چکا ہے تو اب یہاں پہ اس کو تھوڑی سی تھنڈی ہونے دیں گے اگر ہم چیزیں ڈالنے لگ جائیں گے تو یہ نیچے سے جال جائے گی کیونکہ کڑائی گرم ہے چولہ بند کرنے کے بعد بھی آپ نے مسلسل چمچ لاتے رہنا ہے روست کیے ہوئے بدام ڈالتے ہیں آپ کے پاس جو بھی ڈرائے فروٹ ہے آپ وہ ڈالیں ناریل ڈالتے ہیں تل ڈالتے ہیں شکر ڈالتے ہیں شکر آپ نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لینی ہے بھونے ہوئے چنے ڈالیں گے پیس کے سردیوں میں چنے جو ہیں یہ گرم ہوتے ہیں تو بڑے اچھے ہوتے ہیں پنجیری میں سردیوں میں پنجیری کھاتے ہیں اور پنجیری بناتے بناتے باہر بارش شروع ہو گیا ہے اور آپ کو آواز بھی آ رہی ہو گی صحیح موسم ہو گیا ہے پنجیری کھانے کا زبردستہ بارش ساتھ پنجیری ہائے ہائے ساری چیزیں ڈال کے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے یہاں پہ ہلکا سا چولا جلا لیں گے اور اس کو ساتھ ساتھ مکس کرتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ ہی تھوڑی سی آنچ بھی اس کو لگ جائے گی فابی ایی علی ربکماتک الزیبان امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زو ایمان میں رکھے آمین اللہ حافظ موسیقی